بی بی مریم خواتین نہیں تھی جس کو اپنی خواتین کو ایسے نہیں ہماری خواتین کو بھی انہوں نے پکڑا ایسی بات نہیں ہے بات کرنے دے ان کی بات مکمل کرنے دے آپ کی مہربانی آپ پہلے سننے ان کی میں کل آ جاؤں گا میں اپنی بات کرلوں پہلے بھائی آپ پتائیں پہلے میں اپنی بات کرلوں کیوں آپ ان کی بات مکمل کرنے دے اب آپ کو ریلیف میرا لیکن صرف کیا ریلیف میرا ان سب کے مقدمات جو کرپشن کے تھے جو بینظیر بھٹو کے دور سے تھے جو پیپلز پارٹی کے دور سے تھے جلسے کے علاوہ جلسے سے آپ کو تقلیف بہت پہنچتی ہے نا سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا خود مہم چلانے کا اعلان ہے وہ جو بانی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں ان سے نرازگی کا اظہار کرتے ہیں اس پارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ خورم شہزاد صاحب وکیل مسلم لیگ نون ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ ٹائم دینے کیلئے سر مجھے بتائیں کہ جلسہ پہلے منصور کیا گیا اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا ورکرز کے ساتھ نرازگی کا اظہار کیا گیا آزم سواتی صاحب کا جیل جانا تو اتنا انتشار یا اندرونیک طلافات جو ہیں اس پارٹی کے اندر ہیں پھر جلسے کی کال دینا کیا یہ باتیں مناسب ہیں دیکھیں جی اس کو پارٹی کہنے ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے یہ پارٹی نہیں ایک ٹولہ ہے ایک گروہ ہے ایک مافی ہے اگر یہ پارٹی ہوتی تو اپنی حرارکی کو سمجھتی اور یہاں پہ ان کی جو ایک سسٹرم ہے اس کو یہ ابلائج کرتے ڈسپلن میں آتے یہ شروع سے ان کا یہ ایک موٹر ہے یہ یہودی جو لابی ہے اس کے پیروکار میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے پاکستان میں آکے جو شہادہ ہیں ان کی لاشوں کی بحرمتی کی اور ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جب دیکھیں اگر یہ پارٹی ہوتی تو انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی یہ کامیابی کی طرف جانے کے لیے اپنے پارٹی کے زور پہ جاتے یہ لوگوں کی انگلیاں امپائروں کی انگلیوں کو عوام میں ذکر نہ کرتے کونہ جو نہیں جانتا کہ آپ سارے سسٹرم کو لے کے چلتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حراس کریں گے ان کو مختلف عوامل سے ان کو تنگ کر کے اور ان کو بلیک میل کریں گے اور دیکھ کے جس طرح ابھی جنرل فیض امید صاحب کی یہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے تو وہ باہر بیڑھ کے بھی آج کل یہی کہا رہے تھے تو یہ سارے سسٹرم جو ہے نا اس کو اگر چلانا ہوتا ہے تو وہ پارٹی نون لیگ ہے جس کو پتا ہے کہ اس نے کیسے پاکستان میں ڈویلمنٹ کے کام لے کے میان نواشی صاحب کا وین تھا شباہ صاحب کو اب دیکھیں بی بی مریم کو دیکھیں اور حمزہ صاحب کا ایک دور تھا جس میں انہوں نے حلف سے آگے جانا ہی نہیں دیا لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ترقی اور بہتری کا عمل ہوا تو اس پارٹی میں اب بی بی جو علیمہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو سلائی مشیل رک گئی تھی نا وہ پھر چلے اور کچھ عرب اور کمال لیں اگر یہ انسانوں کا سسٹرم ہو تو ان کا جنرل سیکٹری کبھی رضائم دے رہا ہے کبھی پارلیمانی لیڈر دے رہا ہے یہ اپنے ان لوگوں کو آگے لے کے ہی نہیں آرے جو پارٹی کو چلاتے ہیں یہ لے کے آتے ہیں وہ بھاروں کی ہوئے لوگ جو ان کو بھی دیتے ہیں اور آگے بھی لے کے جاتے ہیں میں ایک چھوٹی سو بزار دیکھیں جلسہ کب ہوتا ہے جب لوگوں کا پیشن ہو اب وہ جنرل پاشا صاحب تو ہے نہیں ہے جو ان کے جلسوں کو کامیاب کرواتے تھے اب نہ ہی کوئی ان کے ہے اب ان کے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اپنے نہیں ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ ابھی بھی درد میں وہاں پہ چیخ رہے ہیں سلامباد میں جب یہ گھر وہاں پہ دیا اس نے گھر یوب صاحب کے بیٹے نے ریزائن کیا ہے تو یہ وہاں پہ جب وہاں پہ بھی دھرگاہ چل رہا تھا کوئی باہر نہیں ہے یہ آگے ہیں ادھار لیئے لوگ پارلیمنٹ کے اندر اور جو پارٹی میں باہر بیٹھے تھے جنہوں نے بائیس سال پہلے تمگا لے کے اور ایک جہاد لے کے چلے تھے وہ بھی اور یہ خان بھی ہے باہر مدب یہ اندر اب یہ پارٹی اب ایوان کے اندر وہ ہی آئیں گے جو انہوں نے ادھار لیئے جو ان کے ساتھ کھاتے بیتے تھے اور اب اب ابھی بھی علیمہ جو وہ آ کے ان کو ریپیزینڈ کریں گی کیونکہ وہ پہلے کہاں تھی جب جیسے ہی دیکھیں آپ کے گھر میں مسیبت آتی ہے آپ کا اگر بھائی اندر چلا گیا تو آپ ایک یقجہتی کا عمل لیں آپ نہ پاکستان کو کانگرس میں جا کے کامیاب کروائیں ریزولیشن اور اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ اپنی پاور لگائیں آپ پارٹی میں تو زور لگائیں پارٹی میں ان کا ذرا سا تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں ہے سوائے اس کے کے کئے کور کمانڈر کی طرف چلو پھر اس کے بعد آپ چلو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں جا کے بتائیں کہ جی ہم سے بڑا مظلوم کوئی سر مجھے بتائیں کہ جلسے کی کال دی گئی کہ جلسہ کریں گے اور ایک ریولوشنری پھر سے جلسہ کا انقاد کیا جائے گا اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے حماد عزر صاحب کا اسیفہ آ گیا بڑ ساب گروپ میں ڈیفرنٹ میسیجز آ گئے یہ سب چیزیں چلنے کے بعد عزر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ پارٹی ورکر سے ناراض ہیں اور وہ جو رہائی کی محیم ہے وہ خود چلائیں گی تو اس صورتحال میں آٹھ سبڑ کو بھی جلسے کے گولا اس جلسے کے بارے میں کہا گیا کہ آٹھ سبڑ کو جلسہ جو ہے وہ ہر حال میں منعکت کروایا جائے گا اور جو یہ جلسہ بھی منصوب ہے اس کی وجوہات یہ ہیں یہ انتشار کا خرشہ تھا اس لئے بانی پی ٹی آئی نے کہا اس جلسے کو منصوب کر دیا جائے تو مجھے بتائیں اس ساری صورتحال میں جو بھی انٹرنل ان کے میٹرز ہیں اس پر یہ جلسہ کرنا بنتا ہے اور یہ کیا کامیاب ہوگا ان کو پہلے اپنے لائن اپ کرنا بنتا ہے اور یہ انتشار جو انتشار کر رہے ہیں یہ تو خود انتشار کی پیداوار ہے انہوں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ انہوں نے اپنے انتشار کا نمونہ پیش نہیں کیا پی ٹی وی کو دیکھیں آپ اس کے بعد دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو یہاں پہ زمان پارک میں انہوں نے وہ ڈھیرہ بنایا ہوا تھا وہاں پہ آپ دیکھیں دو اپنے کارکنوں کو مروا دیا ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ایک غیر متزلزل صورتحال دنیا میں جائے اور پتہ لگے وہاں پہ ایک وی اونر لیڈر لیڈر ہے جس نے کے پی کے میں بارہ سال حکومت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ رسوں اور سنگلوں کے ساتھ لٹک کے دریا پار کر رہے ہیں اور یہ چاہتا ہے پاکستان میں مین جگہ پہ بھی سنگلوں سے لٹکا جائے اس کی کوئی ایک طاقت کوئی ایک پاور عوام سے ہٹ کے اگر آئی ہے نا تو وہ اس کے اپنے انتشار ہے پاکستان میں دیکھیں عوام بہت اچھی ہے میں سمجھتا ہوں لوگ لیڈر کو چاہتے ہیں لیڈر آئے آگئے اس کے بعد یہ پی ٹی آگئے ترقی کر سکتی تھی ہر جگہ پہ اپنی غلطی کی جب اس کو انہوں نے کالزاد اس کے پاس کروانے تھے وہاں پہ ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے ہائی کورڈ میں آکے پیل کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ انہوں سینٹ اکلیئر کروا رہے ہیں تو ہائی کورڈ میں جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے تجویز کنندہ تید کنندہ اس حلقے کے کیوں نہیں لیے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ اس چیز کو لیں کہ یہ غلطی کسی کی نہیں ہے جو جلسے منسقو ہو رہی ہیں ہی رہنا جو دیویلمنٹ ہے فوکس رہنا ہے کہ یہ سارے لڑتے رہیں اور اس میں پتہ لگے لیڈر ایک ہی ہے جس نے پچیس پچیس ہزار پہ کے پی میں بھی بندے رکھے تھے ہائر کر کے اور آج وہ ایک لاکھ سے اوپر ویور لے کے یہ مشرف صاحب کو بھی غلط فہمی تھی کہ میرے پتہ نہیں کتنے لاکھ ویورز ہیں اور وہاں جو آئے یہاں پہ دونے لگ پتہ گیا پاکستانی عوام اور پاکستانی ملک یہ ایسے نہیں ہے مدد اس کی حاصل ہمارے صرف حافظ عیسان صاحب موجود ہے رہنمہ پی ٹی آئی اسلام علیکم جی خیریت سر مجھے بتائیں کہ جلسہ جو ہے بائیس اغسط کا منصور ہو گیا اس کی ریزنز جو تھی وہ آپ ہمیں بہتر بتا سکیں گے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مذہبی پارٹیز جو ہیں وہ اسلام آبا جمع ہو رہی تھی انتشار کا خدشہ ہے اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی نے جلسہ منصور کرنے کا اعلان کیا یا حکم دیا کہ اس طرح سے تو اب آٹھ ستمبر کو جلسہ کی کال دی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی ریزن کی وجہ سے دوبارہ منصور ہو سکے گا یا پھر کام یا ہو میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جلسہ کیوں منصور ہوا ہے انہیں زیادہ بہتر پتا ہے کیسا انہوں نے پوسٹ بارٹم کیا پارٹی کی انٹرنل پارٹسی انٹرنل جو ہمارے میٹرز کی کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ مہنگائی کے ایشوز ہیں جہاں پہ بجلی کے بلوں کے ایشوز ہیں جہاں پیٹرولیم نرخ ہے عام آدمی کا معاشی قتل کر دیا گیا اس ملک میں اس صوبے میں مسائلستان بنا دیا گیا لیکن سبجیکٹ کہہ رہا گیا ایک بھابی اور نند کے درمیان جگڑا آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایجنسیز پولیس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر کسی کو حراست میں لیتے ہیں تو وہ اس لیے تو ہوتے ہیں کسی کی پرائیویزی کو لیگ کیا جائے یعنی شرمناک مقام ہے اس ملک کی سیاست کو یہی لوگ اس نہیج پہ لے گئے ہیں جہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا دوسری بات انہوں نے یہ جو کہی کہ سیکٹری جنرل نے استیفہ دے دیا ان سے ذرا نام تو پوچھیں کون تھا سیکٹری جنرل پوچھیں ذرا میں نے بتایا کہ گوھر عیوب جو ہے ان کے جو بیٹے تھے اور کون تھے انہیں نہیں پتا لاہور کیا سر نہیں فاہد یہ جو اپنا میاں صاحب کے بیٹے تھے ایک پوچھیں دے ایک پوچھیں دے حافظ صاحب کا دیکھیں حافظ صاحب کا میں حرار کی یاد کرنے نہیں آیا میں ان کی اللہ کرے آپ کا میں نے پوری بات سنی آپ مجھے یہ سن لیں آپ مجھے یہ بات سن میں جوہر دے رہا ہوں اظہار اللہ علمی دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پجاب کے کس عودے دارے مجھے کیا پتہ روز بدلی ہوئے لاہور کے کس صدر نے رضائن دیا اب مجھے بات کرنے تھے حافظ صاحب نہیں حافظ صاحب کی بڑی مہربانی میرے پوست مارٹم کو انہوں نے یہ تو کہہ دیا اب بھی یہ پوست مارٹم کو رپیئر کریں اور جا کے اپنی جماعت کو سمجھائیں کہ حافظ صاحب کو لیں میں بلکل نہیں تنگ لیا حافظ صاحب کو آپ ان کی فہم و فراست دیکھئے کہ انہوں نے رٹی رٹائی باتیں کرنی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس بندے نے ریزائن کیا وہ ان کے الٹے ہاتھ میں بیٹھا ہو گا یہ ان کے سمجھ دیکھیں آپ مجھے بات کرنے تھے میرا بھائیہ آپ پہلے بات کرنے تھے آپ پہلے بات کرنے تھے مجھے بتائیں کہ ہمیں ان کا سبجکٹ یادی کرنا میں نے آپ سے بات کیا میرے مہمان ہے یہ اچھی بات ہے میں نے ریزائن دیا اور میں نے کیوں ریزائن دیا اب مجھ سے پوچھیں میں وہ شخص تھا جس نے نو مئی میں بغیر کسی جرم کے ساڑھے سات مینے جیل گاٹی میں وہ شخص ہوں جس نے جیل میں بیٹھ کے علیم خان کو شگست دی میں وہ شخص ہوں جس کو صرف کاغذات نامزدگی جمع کروانے پر اس کی والدہ کو دو دفعہ حراست میں لیا گیا پورے سوشل میڈیا میں آپ کے چینل نے ابھی بھی آپ دیکھ لیں میری کم سن بیٹی نے میری انتہا بھی مہم چلائی میری اہلیہ نے میرے گھر کی خواتین نے مہم چلائی چونکہ ہمارے سارے مردوں کو انہوں نے حراست میں لیا تھا یہ ظلم تھا اگر میں ملک دشمن تھا اگر میں نے ریاست پہ حملہ کیا تھا تو مجھے تو پانسی لگاتے ہیں میری زمانہ کی ہوئی ان لوگوں کو نہیں پتا یہ لوگ ایک خاص ٹپیکل مائنڈ کے لوگ ہیں جن میں کریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب تدا انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی اتدا انہوں نے بیٹی بی مریم آئی ہیں وہ نوازی تکیتی دینجین کی برہنا تصویریں فلائی آور سے اوپر ہوای جہاں سے ہمارا سبجیک یہ نہیں ہے ہمارا سبجیک یہ ہے جب یہ لڑکین کی پائیدان ایو لے کے جا رہی ہے وہاں پہ تنز ان کے دیکھیں خواتین پہ تنز یہ مارے ہیں اور حافظ صاحب نے سزا کاٹ لی انہیں بنائے نہیں میں نے ٹکٹ دیتے ہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا سرمار وہ کہہ رہے ٹکٹ دیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دو الیکشن لڑ چکا ہوں تو پھر آپ کو رضائن کیوں دے رہے ہیں آپ رضائن کیوں دے رہے ہیں آج آپ آئیے دیکھیں یہ کہتے ہیں اچھا یہ مجھے مجھے ان کا نام یاد نہیں کر رہے ہیں مجھے ان کی خابیاں اور خرامیاں دیکھیں میری بات سننے گیا آپ اپنی بات مکمل کریں آپ آگے دیکھیں یہ مجھے یہ مجھے ٹکٹ دل آ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اسی شہرِ لہور میں ابھی میں کیا بھی رہا ہوں میں نے جیل سے بیٹھ کی علیم خان کو اور پھر شویف صدیقی کو اسی شہرِ لہور میں میں نے شکست دی ہے یہ مجھے اپن ٹکٹ دلوارے ہیں کب ٹکٹ ان کو لیے دیکھیں علیم خان صاحب لیکن مجھے ان کا سفق نہیں یاد کرنا کب ٹکٹ دی ہے میں بناتا ہوں ابھی آٹھ فرمی کو میں نے الیکشن لڑا ایک ہی سیپرل کو میں نے الیکشن لڑا پارٹی نے خدمات کو دیکھتے ہوئے ایک مجھے دوبارہ سیکرٹی جنرل لاہور بنایا نہیں آپ کامیاب ہوگے کامیاب تو آپ جیسے جب بیٹھے ہوں گے فارم فورٹی فائی فالے تو ہمیں کہاں پہ جیتے دیں گے بار بار بتا رہا ہے جی میں الیکشن میں نے اسے کام بھی اچھا آپ میری بات سنیں آپ ان کا بہت تفصیل سے موقع سن سکے ہیں دوسرا ان کی تفصیل سے جنے میں اپنے بھائی کو جو آپ دیتا ہوں اس کی سیٹیف کرٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے طولو ارز پر پاکستان کے ہر شہر سے ہر گلی محلے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے جو انتحابی نشان کسی کا چار پئی تھا کسی کا حقہ تھا ان ازاد انتحابی نشانوں پہ پاکستان بھر کے لوگوں نے ان کو ووڈ دیئے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اتنی فستائیت اتنا ظلم خواتین کا تقدس پہ مال کیا گیا خواتین کو خواتین اتنا بھی تو محکم نہ سنے بی بی مریم خواتین نہیں تھی جس کو اپ غیر قسوم کے انہوں نے وہاں پہ جا کے لٹا دیا خواتین کو ایسے نہیں نہیں ہماری خواتین کو بھی انہوں نے پکڑا ایسی بات نہیں ہے بات کرنے دیں ان کی بات مکمل کرنے دیں آپ کی مہربانی آپ پہلے سننے میں کل آ جاؤں گا ہم بیٹھ کے نا اس کی بات تفسیر کرنے دیں خواتین کو نہ لیں اچھا اب دیکھیں خواتین کا تقدس پمال کیا گیا یہی پولیس والے تھے پنجاب پولیس کے جوان تھے جنہوں نے خواتین کو اس بالوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گسیٹا کیوں آپ سب بتائیں نا ہم بیٹھے دونوں یار میں اپنی بات کرلوں پہلے بھائی آپ بتائیں پہلے میں اپنی بات کرلوں سر آپ ان کی بات مکمل کرنے دیں آپ کو مقادومی بات کرنے دیں آپ کو کامل کرنے دیں پہلے میری بات کرنے دیں اچھا اب پھر اس کے بعد آپ سادہ سی ایک بات سمجھئے گا کہ انہوں نے خواتین کا جو تقدس پمال کیا جو چار دیواری کا تقدس پمال کیا جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور جس طرح یہ آئے یعنی اس ملک کی حالت دیکھئے کہ یہاں پہ فرد وحد کے لیے نواز شریف کے لیے مریم بی بی کے لیے شباز شریف کے لیے ان کے خاندان کے لیے پوری پوری اسمبلیوں میں قانون سازی بدلی گئی اس ملک کا حالت دیکھیں یہاں پہ غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا عمران خان کی حکومت کے جب یہ لوگ آئے جب یہ لوگ آئے تو ڈیڑھ سال کے عرصے میں کوئی چیز سستی ہوئی کوئی عوام کو ریلیف ملا لیکن صرف کیا ریلیف ملا ان سب کے مقدمات جو کرپشن کے تھے جو بے نظیر بھٹو کے دور سے تھے جو پیپلز پارٹی کے دور سے تھے ان سب کو ختم کیا گیا حرام میں نے سوال کا جواب نہیں دیا علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے کارکنوں سے مطمئن نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں رہائی کی جو کمپین ہے وہ خود سے چلاوں گی اور جو پارٹی میں اندرونی اختلافات ہیں اس کی بنا پر سامنے رکھتے ہوئے آٹھ ستمبر کو پھر جلسے کی کال دی گئی ہے کیا جلسہ منقید ہوگا کامیاب ہوگا اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کیوں نراز ہے وہ خود کیوں آگے آرہی ہے آپ کینٹلی میں نے سوال کا جواب دے دی سانسا آپ دو منٹ انٹریکنہ کیوں گئی ہے پہلے تو میں نے کہا کہ یہ شرمناک معاملہ ہے کہ کسی کو پہلے آپ حراست میں لیں پھر انٹرنل جو ایک بھابی اور ند کے یعنی یہی ایشو رہ گیا ہے اس ملک میں اچھا آپ ایک چیز کو سمجھئے ہم تحریک انصاف کے کارکن ہیں ہماری عمران خان ہمارے لیڈر ہے ہمارے قائد ہے لیکن علیمہ خان صاحبہ کے معاملے میں دو چیزیں ہیں کہ نہ صرف علیمہ خان کے لیڈر ہے عمران خان بلکہ ان کی جذباتی وابسگی ایک بہن ہونے کے ناتے بھی ہے وہ بہن اپنے بھائی کے معاملے میں جب بات کرتی ہے تو وہ بہن بن کے بات کرتی ہے وہ صرف پارٹی کے جس بندے پہ عمران خان اعتماد کرتا ہے جو پارٹی ڈیڈرشیپ ہے بیریسٹر گوھر ہے ہمارے عمر ایوب ہے حماد ازر ہے جو لاہور کی پورے پاکستان کی تنظیمیں ہیں اس پہ عمران خان سب کا اعتماد ہے لیکن جب ان کے بیان کو آپ دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھیں کہ وہ ایک جذباتی بیان ہے وہ ایک بھائی کے لیے بیان ہے وہ بطور پارٹی رہنما بات نہیں کرتی وہ بطور بھائی بات کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ میری پارٹی ہے یہ میرے سے پوچھئے آپ اپنی پارٹی کے مطلق بات کریے گا یہ علیمہ صاحبہ کا پارٹی کی کسی بھی سطح کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہے وہ صرف تحریک انصاف کی ہمارے بانی شیئرمن کی بہن ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے اور وہ ایک اپنے بھائی کے حوالے سے جاتی ہیں کوٹ میں سیاسی معاملات میں عمران خان صاحب کا خاندان کا کوئی ایک رکن بھی تحریک انصاف کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا یہ ریکارڈ کر لیں جی ریکارڈ کر لیں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں آپ بھی ریکارڈنگ کر لیں موبائل نہیں کر لیں میں موبائل پہ نہیں میں اپنے بھائی کے ریکارڈ کر رہا ہوں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف براثی سیاست نہیں ہے براثی سیاست نہیں کرتی یہ نواز شریف کے بعد حمدہ شباز کو نہیں لائے گی بریم نواز کو نہیں لائے گی شباز شیف کو نہیں لائے گی یہاں پہ حافظی شان ایک عام کارکون تھا جس کو لاہور کا سیکرٹی جنرل بنایا گیا پیریسٹر گوھر ایک عام آدمی تھا جس کو تحریک انصاف پاکستان کا چیرمن منایا گیا یہاں پہ عمران خان کے بیٹے نہیں ہیں عمران خان کی بہنے نہیں ہیں عمران خان کے بانجے نہیں ہیں اب بڑا صبر سے اب دیکھیں یہ پہلے ریکارد درست کر لیں شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ امران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نکالا یا ہلایا نہیں گیا عدم اعتماد سے پارلیمنٹ میں وہاں پہ ان کو جو ہے نا اس حوالے سے وہ گورنمنٹ مہار پاس آئی یہ تو پہلے درست کر لیں شاید یہ جیل میں تھی انہیں پتہ ہی نہیں لگا میں جیل میں بات میں تھا آپ اچھا دوسرا میرا بھائی پوری پاکستان کی دنیا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ امران خان کی حکومت کو کس طرح گرایا گیا اگلی بات کو اور سے سننی ہے پہلے تو انہیں پتہ لگیا کہ گورنمنٹ ان کی حلائی نہیں گئی بلکہ خود اپنی بیوکوفی سے وہ سوری جو ہے نا اس نے وہ ریزویشن دی اور اس کے بعد انہیں احلا دیا کام ان کو شاید ان کو اسمبلی میں لے کے گئے ہوتے تو آج بہتر حل ہوتا پہلی دوسری علیمہ خان صاحب جی بہن ہے تو وہ پورا انتشار پھلا دیں پارٹی میں بچہ بچہ جو ان کا کارکون ہے اس کے جذبات کو وہ ہٹل کر دیں سواتی کو وہ پوچھے تو سات بجے وہاں کیا لینے کیا تھا اور وہ بہن ہے یہاں بہن نے یہاں پہ بھی تھی ہر پارٹی میں تھی ہر پارٹی میں انہوں نے اپنے نظریات کو آگے رکھا ایسا نہیں کہ لوگوں کو آگے انہوں نے کہا کہ تو میں بہن ہے تو سیڈ پہ ہو جا قسم سے اتنی اچھی کریم ہے پورے پاکستان میں اور وہ شاید پیٹے میں بھی ہے لیکن کیا کہ وہاں پہ ان سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہودی لابی کا وہ بندہ اور اس کو پیروکار کہاں پہ لے کے آگے ہیں ایک پارٹی کو کہ جو پیٹی آئی کہ ایک پارٹی دی یہ عمران خان صاحب جنہوں نے دیکھے باہر بیٹھ کے جو اپنے رکے نا آفظہ اقوام عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا نام ان کی عظمت میں بات کرتا ہے خاتم النبی کہنے پہ جو بندہ جس کی زبان لڑک گئی میں تو حیران ہوں کہ میرا بھائی آفظ ہو گئے اس کی صاحب لے رہے خاتم النبی کہے نہ وہ اس نے کتنی بار کہاں خاتم النبی میں کہتا ہوں جس نے مان نہیں لائے وہ اس کا بیڑا گھرک ہو یہ کہے ایک بار کہ اگر جو نہیں اس کا بیڑا گھرک اور وہ دیکھے مجھے حیران ہوں کہ وہ کشمیر کا جنڈاری پکڑ دا خاتم النبی نہیں کہتا اور حافظ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کاش یہ نون میں آتے یہ سمجھتے کہ میں مر جاتا میں نون میں نہ آتا میری بات کافر یعنی آپ یہ دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کو آپ آئے ہیں مارے پاس وہ یہودی ایجنٹ دیکھ لیں جس نے نصاب میں قرآن کو لازمی قرار دیا اور وہ یہ اب میری بات سن لیں میری بات سن لیں ٹیکس بورٹ کا کلچئرمن کہہ رہا ہے میری بات سن لیں یہ غلب بات کر رہے ہیں نا یہ یہودی ایجنٹ تھا نہیں یہ صحیح ہے میسٹر چیفز جو ہمیشہ سے پڑھتے رہے ہیں اس کو آپ نے ہٹا کر یا بھی جو بس لیبس میں چینجز وغیرہ کی گئی یہ آبیسلی کی گئی ہیں اب میری بات سن لیں وہ یہودی ایجنٹ جس نے قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور نصاب کا حصہ ہوا میرا بیٹا جب اگزیم دیکھی آیا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا یار آج سارا دن قرآن پاک کہتا ہے بابا میرے صبح پیپر ہے اچھا دوسری بات وہ یہودی ایجنٹ جس نے اقوام عالم میں جس نے او آئی سی میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کی اور کہا کہ اگر آپ میرے نبی کی شان میں غصاہی کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے ہولوکاوسٹ کی جس پہ پورا یورپ بھرک اٹھا ٹھیک ہے اچھا ان کا شعور دیکھئے ان سے ذرا تیسرا کلمہ تو سنیں سنیں ذرا سنیں ان سے نہیں پرسل نہیں آپ نے سٹیکیٹ لیا ہوگا ہے کہ آپ کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دے کیا اچھا خاتم اللہ بین کہا نہیں جا رہا میرا بھائیم اسے کلمہ پوچھ رہا ہے میرا بتیجہ جب اس نے کہا میں قرآن پاک پاڑ آتا تو کیا نصاب عمران خان نے لگایا تھا اپنے بیٹے سے پوچھا اور میرے بتیجے سے کیا اور نہیں نصاب اس نے کیا کہا اور خدا کا واسطہ کلم بند کریں کہانی کو لیکن ایسے نہ کریں کہ آپ میرے اچھا میرے بیٹے نے قرآن پاک پڑا پھر مران خان کو کریڈر چلا گیا چلے میں سوائی جیج کو دیوں اگلے سوال کی جانے بڑھتی آپ کسی شعور والے بندے کو علم و فراست والے بندے کو بلایا کریں تاکہ لوگوں کو بھی ذرا سمجھنے میں آسانی ہوں یہ دس بار کے میں ماننے کے لیے تیار ہوں میرا وزڈم ایک حافظ سے کامی ہے میرا بھائی ہے اور مجھے اسے آگے نہیں جانا اللہ پاک نہیں میرے ایک ریکویسٹ ہے خدا کا واسطہ ہے میں مانا کہ میرا فہم اسے کام ہے اپنے لیڈر کو کہے اسے فراہم کے نیچے لے کے خاتم النبین کہنے والے بندے کو میں کہتا ہوں اس کو تو گار دینا چاہیے تھا ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں میرا سار آپ سے کامی ہے میں حافظ کا مقابلہ نہیں کرتا ہوں آپ اس صاحب مجھے بتائیں کہ جو علیمہ خان اور راوف حسن صاحب کے جو ورسپ پیغامات ہیں کیا ان کو ایک نوڑ کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ میرے ذاتی معاملات میں کیسے آ سکتے ہیں بھئی وہ ایک نند بھابی کے ذاتی معاملات تھے ذینیہ مانگی تھی جو بھی تھے ہم اس کی بات کیوں کرتے ہیں کیا اس ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے کیا اس ملک میں دودھ اور شہد کی نیرے بہ رہی ہیں کہ ہم اب وہ چیزیں چھوڑ کے کسی کی ذاتی زندگی پہ آئیں گے اب بات آپ نے کی جلسے کے حوالے سے تو تحریک انصاف نے ثابت کی ہے یہ جو سوابی کا جلسہ تھا کہ عمران خان کے بغیر بھی عمران خان کی کال کے اوپر ہاں آپ نے دیئے ہوں گے پیسے یہ ہمارا کل چلے گی ہے انجل نیرگنڈا پور دے رہا ہے پیسے بلکل دے رہا ہے جی جی بلکل دے رہا ہے وہ ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہیں وہ کس چلسے کے لیے دے رہے تھے جو لوگ ٹرانسپورٹرز تھے جو ساری رات بیٹھے رہے ان کو انعام کی شکل میں دے رہے تھے اچھا ان کو اپنے ایک جگہ سے بلاب لاتے اچھا چھوڑے اچھا چھوڑے میں جواب میں دولی ہوں تحریک انصاف کا جلسہ ہو اور لوگ نہ ہو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے بلکل جی اچھا میں ایک ہلکے سے امیدوار ہوں تو ہمیں پتا ہے کہ لوگ ہمیں کسنا تنگ کرتے ہیں ہمیں ٹرانسپورٹ بھی دینی پڑتی ہے ہمیں انہیں فسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اگر نہ لے کے جائیں تو لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں ہم لے کے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ سوابی میں ہوا ثابت کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے کہ ہم عمران خان کے نام پہ جمع ہیں متحد ہیں اکٹے ہیں ہم آئیں گے اور پورے پاکستان سے لوگ آئے مذہبی معاملہ تھا خان صاحب نے بلکل بہترین فیصلہ کیا اب آٹھ کو پھر ہونے جا رہا ہے جلسہ آپ یہ دیکھئے اس سے بھی پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ لبیک والے آکے دھرنا دے جائیں جماعت اسلامی والے آکے دھرنا دے جائیں مولانا فضل ایمان کو ان سب کو ساتھ خون معاف ہیں لیکن جس دن تحریک انصاف جلسے کا اعلان کرتی ہے ریلی کا اعلان کرتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگ جاتی ہے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تو یہ تو ان کا خوف ہے لیکن اس خوف کے باوجود تحریک انصاف کا وجود قائم ہے انہوں نے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش یہ تو کہتے کہ جلسہ ناکام ہو رہا تھا تو آپ نے اس پر ڈال دیا کہ مذہبی جماعت جماعت یا کوئی بھی رکھ دیا جائے آپ کے پاس ساری ایک سیس ہوتی ہے اور معاملہ سارے اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں ابھی آپ یہ جو آٹھ فر وی کا ایلیکشن ہوا اس پہ میاں صاحب میاں نواز شیف صاحب گوال مڈی میں ایک جلسہ کر کے آئے تھے انہوں نے فوٹیج دکھائے 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 درجل لوگ تھے ایک درجل لوگ اور یہاں پہ تو پورا سوابی جلسہ گاہ بنا ہوا تھا موٹر ویس پہ رش تھا یہاں پہ منارے پاکستان کو چھے دفعہ برنے والی صرف تحریک انصاف ایک بھائی کا جواب دینا چاہ رہا تھا اچھا یہ کہہ رہے ہیں اسلامباد میں ہمیں نا جازت نہیں ہے اسٹری شیٹر ہوتے ہیں نا ریکارڈ ہولڈر ہوتے ہیں ان کا وہ دھرنا تھا نا جو ایک سو چھبیس تائیس دن کا اس میں جو کچھ انہوں نے کیا نا اس کی بنیاد پہ اب ان کا ہمیشہ ریکارڈ یہی ہے چاہے ان میں اچھے لوگ تھے برے لوگ تھے جو بھی تھے اپنا ریکارڈ بنا گئے جو بنانا تھا لیکن اس بات کو اگر میں کروں تو اس بات کو ہم دنائی نہیں کر سکتے ہیں ورڈ ریکارڈ ہے نہیں اچھی ریکارڈ ہی ہے لیکن ریکارڈ کیا تھا کیا حاصل ہوا پاکستان کو انہوں نے تباہ کرتے ہیں اب میرا بات کر رہی ہیں نیب پہ پیشی کے دوران حملہ کر دیں حافظ صاحب میری بات آپ دیکھیں یہ نہ گڑ مڑ کر رہے ہیں کہ تاکہ نہ نہ سمجھ لگے آگے کیا بات ہے نہ پیچھے نیب میں جب بی بی مریم کو بلوایا گیا بیس دوہزار بیس میں اور یہ بارہ آگست کا میں ہی نہیں تھا تو وہاں پہ پتھر بھینکے گئے بی بی پتھر ساتھ لے کے آئیں کیمرا سے دیکھا لیڈیا سے دیکھا اچھا جی علیمہ خانہ نا جو اب میں نے اس کی بات یہاں پہ پوری بتانی ہے پھر میرے بھائی نے مجھے کہنا سننے دے نا ہماری خواتین کی بات سننے اچھا مجھے ایک بات دیں جب آپ فرائی پین پکڑ کے وہ خاتون جس کو باہر نکال ہے کیا اس بچاری کی حیثیت ہے کہ فرائی پین سے اپنے وہ ویورز لے رہی ہے ایک بندے نے اپنی تکلیب بتائی اور آپ نے اس کا مزاق ترائے میں اٹھایا کہ جناب کپڑے اس تریش سے کرنے ہیں فرائی پین میں یہ کرنے ہیں نایب آفیس پر کس نے ہم بھائی ہے نایب آفیس کی میں بات بتا رہا ہوں جب بی بی کو بلوایا گیا اور یہ دوزار بیس کی بات ہے اگست کی تو وہاں پہ جب ان پہ پتھر پھینکے گئے پتھر جو گاڑی میں تھے وہ کدھر سے آئے پتھر گاڑی میں باہر سے آیا جب وینڈ سکرین کو توڑا گیا مجھے سمپل یہ بتائیں کہ وہ خاتون نہیں تھی جب اس کو مارنے کا پورا پلان کیا گیا ابھی تو علیمہ خان صاحب کو شکر ادا کریں اور بشرا بی بی کا کہ سارے عقیدت ماند اور ان کے ساتھ ہونے کے باوجود ان کا جلسہ نہیں ہو رہا جی دن ہوا ان کو پتہ لگے گا ایک بندہ نہیں آئے گا اور دوسری میں آپ کو ایک بات ہوں ان خواتین کے علاوہ باقی دنیا میں خواتین ہی نہیں ہیں جن کو اب مجھے بتائیں بلاول کی جو پھپی ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ جب ہاسپٹل میں رات بارہ مجھے لے کے آئے تو وہ خاتون کون کی تھی میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب جو ہے نا ان کا علم اور فراسط جو ہے وہ شامدار ہے لیکن اپنی پارٹی اور اس حوالے سے نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ دیئے فراسط میں حیران ہوں کہ پارٹی میں ایسے جیدار کدھر ہیں جن کو کریڈٹ نہیں دیا گیا اور ان کو ہراوہ دیا گیا مجھے کریڈٹ دیا گیا مجھے دو مہینے میں دو دفعہ ٹکٹ دیا پارٹی نے مجھے سیکٹری جنرل بنایا تو باقی رضائن دارے کے تو آپ بنیں گے اللہ کرے آپ کو پہلے بناتے اب آپ کو کیوں بنا رہے ہیں رضائن میں نے کی ہے اور بھائی جان اچھا آپ نے اب کر دیا دوبارہ لے لیں گے یوٹرن کے ماسٹر ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے نا آپ مجھے صبح نہیں آ رہے ہیں کبھی مجھے اپنی پارٹی کا سمجھا رہے ہیں بھائی ہم نون سے ہیں میں اچھا خاصا سجید آدمی ہوں مجھے یہاں پہ آتے ہیں مزاگرات میں ملالی ہیں اچھا جی میں آئندہ ایک بات سنیے گا انہیں کو ٹاپک دیں جو پارٹی سے آٹکے ہو میں پوچھو کہ ان کو بھی کچھ پتا ہے سر آپ لاسٹ رمارک سے دٹھائیں گے جو بتانا چاہتے ہیں بتا دیں اباؤٹ جلسہ جی 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 پور ہے رہے کیا آپ کے پاس جلسے کے علاوہ جلسے سے آپ کو تقلیب بہت پہنچتی ہے نا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک متحد سیاسی جماعت ہے سیاسی نظریات رکھتی ہے یہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے جبوریت کا حسن ہے تحریک انصاف سیاسی جدوجہد پہ پور امن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلامباد میں مذہبی معاملہ تھا تو ہم نے اپنے جلسے کو موخر کر دیا بات یہ رہ گی کہ جلسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے جن لوگوں کے لئے ہم ٹی وی شو کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کیا ہے یہ وہی ووٹرز ہیں پورا پاکستان نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تو پھر ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی شاہیے وہ کوئی سیاسی معاملہ ڈسکس نہیں ہو رہے تھے اس ملک میں دودھ نہر کی شہد کی نہریں نہیں بیہ رہی کہ وہ سارے مسائل کو ختم کر کے آپ صرف ایک نند اور بابی کے درمیان ایشیوز کو جناب ہائلائٹ کریں یہ اس ملک کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے میں خدا رہا اس سیاست کو پاک رہنے دیں ذاتیات سے نکلنے دیں جن لوگوں نے اس روایت کو رکھا انہی لوگوں نے آج اس مشکل میں بیٹھنے ہیں ایک ہے سر بس لاسٹ کمئر میں ایک بھائی سے بات کرنا چاہوں کاش یہ سمجھتے کہ یہ ناند بھاوہ جو ہے اس سے پہلے بھی پاندہ سال تھی اور یہ رشتے جو ہے نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے چل رہے ہیں یہ ابھی جب تحریک انصاف فسی تو ان کو ناند بھاوہ نظر آ گیا یہ باقی بھی خواتین تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا جلسہ کامیاب ہو یا ناکام ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن کاش یہ اپنے اندر کوئی اتحاد رکھتے پاکستان کے لئے اپنی محبت رکھتے اور کلمہ حق کہنے کے لئے ان کی کوئی عقیدت سادت سامنے نظر آتی یا کہ نابد ہو یا کہ نستائن کہنے سے نہیں ہوتا حافظ صاحب کی طرح کھڑے ہو کے اس پر لڑنے بھی بات آتی ہے یہ تین مہینے بھی ہوئے نہیں ہیں اور چیخے مارے ہیں میں پی ٹی کے لئے صرف کہہ سکتا ہوں کہ کاش یہ ملک کیلئے کچھ کر سکتے بزدار کی جگہ حافظ دشان نہیں آخری بات حافظ دشان کا پہلے لگاتے تو کوئی فرق بڑھتا کہ جو بھی جس پارٹی سے بھی ہیں ملک کی سلامتی اور بقاہ کے لئے کام کریں کس پارٹی سے کس کا تعلق ہے عوام کو اس بات سے اگرز نہیں ہے کونسی پارٹی کتنا بڑا جلسہ کرے گی اس بات سے بھی کسی کو گرز نہیں ہے یہ ہے کہ عوام کی بقاہ کے لئے ان کی سہولت کے لئے کون کر رہا ہے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب جو جلسہ ہے وہ کامیاب ہو سکے گا یا نہیں